بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ سٹوڈنٹس کلاس نائن کی یہ اردو کی بھگ ہے اور اس کا چپٹر نمبر ون جو ہے جسٹارٹ کر رہا ہوں میں اچھا اس کے علاوہ جتنے بھی کلاس نائن اور میٹرک کی بھگس ہیں ان کے جو چپٹرز وغیرہ ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو میرے اس چینل پر ملیں گے ون بائی ون جیسے اسکول میں کام ہو رہا ہے چپٹر وائز اسی طرح میں آپ کو ہر سبجیکٹ کا جو ہے ٹاپک بھی ایکسپلین کر دوں گا اور اس سے ریلیٹڈ ورک بھی آپ کو میرے چینل پر ملتا رہے گا تو یہ اردو کا پہلا چپٹر ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولانا شبلی نومانی صاحب نے لکھا ہے اور تعارف مصنف جو ہے وہ اس میں کر دیا گیا ہے دیکھیں میں نے لکھ دیا ہے اور پورے ڈیٹیل سے جو ہے وہ اس میں تعارف موجود ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس میں جو مین چیزیں ان کی کتب ہیں وہ آپ کو یاد رکھنی ہے ایم سی کیوز کے طور پر یہ کوئسٹن آتا ہے اس کے علاوہ ان کا پورا نام اگر کوئی ان کا جیسے شمس العلمہ کا خطاب ہے تو وہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں ہی آپ کے کام آئے گا اس کے بعد جو کوئسٹن نمبر ون ہم تشریحات کر رہے ہیں یعنی تشریحات وہ پورے چپٹر میں سے کہیں سے بھی آپ کو دے سکتے ہیں تو اس کی جو پہلی تشریح ہے وہ اس میں دیکھ رہے ہیں آپ حضرت خطیزت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد پچیس برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھی زمانہ آغاز وحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلیح دیتی تھی خدا کی قسم خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غمگین نہ کرے گا آپ صلی اللہ رحمی کرتے ہیں مکروزوں کا بار اٹھاتے ہیں غریبوں کی آنت کرتے ہیں میمانوں کی زیافت کرتے ہیں حضرتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو حوالہ دینا ہوتا ہے ایک چپٹر کی جتنی بھی تشریعات ہوں حوالہ ایک ہی ہوتا ہے حوالے میں ہم نے صرف یہ لکھنا ہوتا ہے مدرجہ والا اقتباس دیکھیں یہ جو ہے اس کو آپ عبارت بھی کہہ سکتے ہیں جملہ بھی کہہ سکتے ہیں نصر پارہ بھی کہہ سکتے ہیں سطور بھی کہہ سکتے ہیں اور اقتباس بھی کہہ سکتے ہیں تو کسی بھی نام سے آپ کو پیپر میں یہ دیا جا سکتا ہے تو آپ لکھیں گے مدرجہ والا اقتباس ہماری درسی کتاب کے سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے جس کے مصنف مولانا شبلی نومانی ہیں یہ سب چپٹر کے لیے ایسا ہی رہے گا حوالہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اب اس میں تشریع میں آ جائیں جس میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی تھی تو آپ نے اس کی صرف تشریع کر دینی ہے اسی عبارت کے آگے پیچھے کا زیادہ نہیں لکھنا سیم یہ جیسے عبارت ہے اسی میں نے اس کی تشریع کر دی ہے کہ اس عبارت میں مصنف جو ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جملوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ادا کیے ہیں تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے پچیس برس تک سات رہے تو جو سات رہتا ہے زیادہ وہی ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ اچھی طرح جانتا ہے جب وحی کی شروعات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرابلم سوئیں تو یہ جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتی تھی کہ اللہ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتے ہیں کرزداروں کا کردہ دا کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں غریبوں کی خصوصی مدد کرتے ہیں میمانوں کی میمان نوازی کرتے ہیں اور حق گوئی اختیار کرتے ہیں اور مصیبت میں گرے ہوئے لوگوں کے کام آتے ہیں اچھا پھر اسی طرح دوسری تشریح عبارت ہے یعنی وہی اقتباس عبارت اپنے نفس سے تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھی بحث و مواحثہ ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا دوسروں کے مطلق بھی تین باتوں سے پرہز کرتے تھے کسی کو برا نہیں کہتے تھے کسی کی ایپ گیری نہیں کرتے تھے کسی کے اندرونی علیات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے اچھا یہ میں ریڈنگ کر رہا ہوں ریڈنگ کرنے کا کوئی فائقہ تو نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان تشریحات کو دیکھ لیں یہ جو میں نے تشریحات اس میں تین کی ہیں اچھا اردو جو ہے چونکہ آپ کی اپنی قومی زبان ہے آپ کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے لیکن کچھ ڈیفیکل ورڈز ہوتے ہیں اب میں پورے چپٹر کے اگر ریڈنگ کروں گا تو وہ سمجھانا سمجھنا مطلب کوئی مشکل چیز نہیں ہے ہاں اگر آپ کوئی مشکل ورڈز ہیں تو وہ آپ مجھ سے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں آگے جب شائری آئے گی غزل آئیں گی حمد نظم وغیر آئیں گی تو اس میں جو ڈیفیکل ورڈز ہوں گے وہ میں خود آپ کو بتا دوں گا جی ہاں تو یہ اسی طرح یہ تیسری تشری بھی آپ اس کو نوٹ کر لیں یہ مطلب یہ پورا چپٹر ہے اور چپٹر میں سے کہیں سے بھی آ سکتے ہیں لیکن آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں کس طرح سے حوالہ لکھنا ہے اور کس طرح سے اس تشری جو پیرا گراف ہوگا جو اقتباس ہوگا اس سے ریلیٹڈ ہمیں لکھنا ہے ہمیں زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں لکھنی جی ہاں اب یہ نیکس سوالات ہیں جس میں میں نے ایک سوال جو سیرت النبی کی تعریف ہے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں چپٹر ہے تو یہ تعریف آپ سے پوچھی جا سکتی ہے جو مدرجہ دل سوالات کے جوابات ہیں اس میں میں نے اس کو پہلا نمبر دے دیا ہے آپ کہیں پہ بھی لکھ لیں تو یہ سیرت النبی کی تعریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چیزیں ہیں ان کے باروں میں حالات زندگی آمال اقوال اس کو کیا کہتے ہیں سیرت النبی کہتے ہیں اچھا اس چپٹر میں جو پانچ کوئسٹن ہے حضرت خزیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ آغاز وعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیا کرتی تھی تو یہ ہم نے تشریح میں بھی کر لیا ہے سیکنڈ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے ہیں یہ میں نے لکھ دیا ہے تیسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے یہ صحابی ہیں عموماً آپ ان کو دیکھ کر ہمیشہ مسکرہ دیا کرتے تھے سوال نمبر فائف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہند بن عبی حالہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ کیا فرماتے ہیں تو یہ بھی صحابی ہیں اس کے بعد جو ہے چھٹا حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا درخواست کی تھی جی ہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ان کو بینائی کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں آ کر دو رکعت نماز پڑھنے کا فرمایا تھا یعنی ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی ٹھیک ہے کوئسٹ نمبر تھری ہے درست جوابات پر صحیح کا نشان لگائیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھی پچیس برس سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر مجبوری طور پر کس چیز کا جذبہ پیدا ہوتا ہے بھئی آلہ اخلاق پیدا کرنے کا جریر بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم اسکرات دیا کرتے تھے محبت کی وجہ سے سعید بن عبادہ رضی اللہ علیہ وسلم کے سابزادے کا نام تھا کیس مسافہ کرنے کا مطلب ہے بھئی ہاتھ میں لانا ابو شویب رضی اللہ علیہ وسلم کی غلام کی بزار میں دکان تھی گوش کی یہ آپ کی جو ہے چوز دا کریکٹ آنسر تھا سیکنڈ ہے درجہ دل خالی جگہ درست الفاظ سے پر کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی نے تفصیل سے بیان نہیں کیے ہیں سیکنڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا تھرڈ اپنے نفس سے تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیج دستی فرماتے ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے سفارت آئی کوئیسے نمبر فائیو ہے درست بیان کے سامنے یعنی صحیح اور غلط کے سامنے غلط لکھیں ٹک مار کریں یا کروس کریں پہلا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں میں پاؤں پھلا کر نہیں بیٹھتے تھے بلکل صحیح بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے موں سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے یہ بھی ٹھیک ہے تھرڑے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا یہ غلط ہے پوچھا کس نے تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فور عاب صلی اللہ علیہ وسلم کا معامول تھا کسی سے ملنے کے بعد ہمیشہ پہلے خود سلام کرتے ہیں بلکل صحیح ہے پانچویں ایک صاحب خوشبو لگا کر آئے آزر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ بھی صحیح ہے اس میں کچھ بچے جو ہیں وہ پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہاں جو ہے خوشبو نہیں لفظ لکھا گیا تھا بلکہ وہاں جو ہے اس خوشبو کی جو وہ چیز تھی زافران اب وہ لکھا گیا تو بچے یہ سمجھتے ہیں زافران الگ چیز اور خوشبو الگ ہے نہیں بھئی زافران جو ہے وہ خوشبو کے لیے ہی استعمال ہوتا تھا اس وقت تو یہ بھی صحیح ہے آئی ہوپ کہ بہت اچھی طرح آپ کو چپٹر سمجھ آ گیا ہوگا کوئی بھی اس چپٹر میں کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے بھائی میں حاضر ہوں آپ نے کمنٹس کرنا ہے صرف آپ کو انشاءاللہ اس کا انسر ملے گا نائن اور میٹرک کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں آپ کو کسی بھی سبجیکٹ میں کوئی بھی پرابلم ہے تو میں حاضر ہوں صرف آپ کو اس چیز کی پک لے کر مجھے کمنٹ میں بھیج دیں یا میں اپنے ای میل کر دیں مجھے جو بھی ہے تو انشاءاللہ آپ کو میں اس کی ویڈیو بنا کر ضرور زینڈ کر دوں گا